بسم اللہ الرحمن الرحیم کرونا وائرس کے حوالے سے ہمیں فوری طور پر کیا اقدامات کرنے چاہیے تو اس میں سب سے پہلے میں ارز کروں گا کہ تین اقدامات ہمیں فل فور ہمیں کرنے چاہیے سب سے پہلا اقدام ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لے کر جہاں جہاں ہم سے گناہ ہوئے ان سے میں توبہ کرنا چاہیے استغفار کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اپنے آمال کی اصلاح کرنی چاہیے اللہ تعالی نے قرآن جید میں اشارت فرمایا ہے جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دیتے ایسی فرمایا بستیوں والوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتے جب وہ اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اپنی اصلاح بھی ہمیں کرنی چاہیے اور استغفار کا اتمام بھی کرنا چاہیے نمبر دو دعا کا بہت اتمام کرنا چاہیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الدعا ینفع مما نزل و مما لم ينزل دعا اس وبا میں بھی اس مسئیبت میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو آ چکی ہو اور جو آفت اور وبا نہ آئی ہو آنے والی ہو اس سے حفاظت کے لیے بھی دعا کا فائدہ بہت ہوتا ہے دعا نفع دیتی ہے تو دعا کا ہمیں اتمام کرنا چاہیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا مانگتا ہے اور اوپر سے آفت اور مسئیبت نازل ہوتی ہے تو یہ دعا آسمان کو جاتی ہے تو یہ درمیان سے ہی ٹگرا جاتی ہے اور قیامت تک یہ دعا اس سے لڑتی رہتی ہے آفت سے اس کو نیچے نہیں آنے دیتی تو دعا کا ہمیں اتمام کرنا چاہیے اور تیسری بہت اہم چیز وہ ہے کہ صدقہ خیرات کا اتمام کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا صدقہ بلا کو ٹالتا ہے تو یہ بہبار بلا آئی ہوئی ہے تو ہمیں صدقہ کے اتمام کرنا چاہیے اہزیہ آپ نے اشارت فرمایا صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غزب کوئی آگ کو بجھاتا ہے اللہ ہم سے ناراض ہیں اللہ کو رازی کرنے کے لیے اللہ کے غزب کو بجھانے کے لیے صدقے کے اتمام کرنا چاہیے وَتَدْفَعُ مِيْتَتَ السُّوءُ اور برے خاتمے سے حفاظت ہوتی ہے صدقہ کرنے سے برے خاتمہ مِيْتَتُ السُّوءُ یعنی وہ وہ ہلاکتیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ایسی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِيمَ سَارِعَ السُّوءُ نیکی کے کام کرنا بھلائی کے کام کرنا رفائی کام کرنا لوگوں کی مدد کرنا یہ برے خاتمے سے بچاتا ہے یعنی ایسی بیماریاں اور ایسی ہلاکتیں جن سے پناہ مانگی گئی یہ اس سے حفاظت ہوتی ہے وَالْعَفَات وَالْحَلَقَات آفتوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور ہلاکتوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے تو ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہئے اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں کسی بھائی کی مدد کرنے کے لئے چل کر جاؤں اس کی مدد کرنے کے لئے یہ میرے نزدیک اس سے بہتر ہے کہ میں اس مسجد میں ایک مہینہ اتقاف بیٹھوں یعنی مسجد نبی میں ایک مہینہ اتقاف سے افضل یہ ہے کہ کسی بھائی کی مدد کر دوں تو اس موقع پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بے روزگاری آ رہی ہے لوگ پریشان ہیں بازار بند ہو رہے ہیں فیکٹیاں بند ہو رہی ہیں اور معاشی نظام سارا ٹھپ ہونے کی طرف جا رہا ہے تو اس میں ایک بڑی تعداد ہے لوگ کی جو روزانہ کی مزدوری پر اور دہاری پر گزارا کرتے تھے تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پڑوس میں رشتہ داروں میں ہمارے جاننے والوں میں ایسے لوگ جو غریب ہوں ضرورت مند ہوں بے روزگار ہوں ان کا چولہ بند ہو رہا ہو یا بند ہو گیا ہو ہم فوری طور پر ان تک پہنچیں ان کے لیے ہم راشن پہنچیں ان کی مدد کریں اس طریقے سے والدین کی خدمت کو بھی بڑھا دیں جتنی آپ پہلے والدین کی خدمت کرتے تھے اس کے زیادہ کر دیں اس کو تو والدین کی خدمت سے بھی حفاظت ہوگی ایسی رشتہ داروں سے صلح رحمی اس سے بھی بہت بڑی بڑی آفتوں سے حفاظت ہوتی ہے تو رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنی چاہیے ایسے لوگ جو پریشان حالوں کی مدد کرنی چاہیے اور عام لوگوں سے بھی نیکس لوگ حسن سلوک کرنا چاہیے کسی سے کوئی لڑائی ہوگی اس کو معاف کر دیں کسی نے آپ کے ساتھ کوئی نائنصافی کی ہے اس کو معاف کر دیں کوئی آپ سے معافی مانگ رہا ہے آپ اس کو معاف کر دیں یا آپ سے کسی کو تقلیب پہنچی ہے آپ اس سے معافی مانگ لیں تو یہ وقت ہے ان سارے نیک کاموں کرنے کا تو یہ جو فرمایا ہے سنائع المعروف یہ معروف میں سب چیزیں شامل ہیں تو ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اور محلے میں دیکھ لینا چاہیے اسے کون لوگ ہیں خواتین ہیں بیوہ ہوتے ہیں یتیم ہیں رشتہ داروں میں سے غریب لوگ ہوتے ہیں فوراں ان تک پہنچیں ان کی مدد کریں تو انشاءاللہ بہت اللہ تعالی فضل فرمائیں گے اللہ تعالی سکون بھی دیں گے اور اللہ تعالی دلوں کے اندر ایک خوشی اور مسرد بھی دیں گے اللہ تعالی ہمارے ملک کو ہمارے محلے کو شہر کو ہمارے عشداروں کو ہمارے گھر کو اللہ محفوظی فرمائیں گے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفیر و قواتو پیلی